عام قبر سے آپ کو آگاہ کریں گے مسلم اگنون کو زمنی انتخابات میں عبرتناک شکست پر نواز شریف کا اظہار برہمی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف اور سینئر اہنماؤں سے شکست کی وجوہات پر جواب طلب کر لیا نواز شریف نے پارٹی کا مشاورتی اجلاس بھی فوری بلانے کی ہدایت کر دی شہباز شریف نے بھی کل اہم اجلاس بلالیا ہے مزید کیا تفصیلاتیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے رانہ تارک ہمارے صد موجود ہیں جی رانہ تارک اجلاس میں کن امور پر توادلہ خیال کیا جائے گا اور کیا کہنا ہے نواز شریف کا جی بلکل مسلم لیگ نون کو زمنی انتخابات میں آج جو ہوئے ہیں پنجاب میں اس میں اگرزم ناک شکست کا معاملہ ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے اظہار برہمی کیا ہے نواز شریف نے نواز شریف نے پارٹی کا مشاوطی جلاس کی خوری بلانے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے مرکز میں حکومت میں رہنے کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاوط کے بعد کیا جائے گا شباز شریف نے بھی کل اہم اجلاس جو ہے پارٹی رہنماؤں کا خوری طور پر کل طلب کل لیا ہے اسلام آباد میں قومی سمجھ کی سہلیلت میں مستقیل کی حکم سمجھ پر اس اجلاس میں غور کیا جائے گا ٹھیک ہے رانہ تارک ہمارے صد موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہیلائنز آپ نے جانی یا ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب کے زمنی انتخابات آٹھ سیٹوں پر بوٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی چہے پر تحریک انصاف دو پر نون لیگ کامیاب پی پی دو ستو سترہ سے زین قریشی جیت گئے پی پی دو ستو اٹھاسی سے سیب خوصہ فاتح نون لیگ کے قادر خوصہ دوسرے نمبر پر پی پی دو سو دو پر غلام سرور پی پی تراثی سے احسن ملک اور پی پی ستانوے سے علی احمد ساہی کامیاب مسلم اگنون کے فیدہ حسین اور اسد کھوکر فاتح رہے وہی مختر سے اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے آپ کو یہاں پر ابھی آگاہ کر رہے ہیں پنجاب کے زمنی انتخابات آٹھ سیٹوں پر بوٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی چھے پر تحریک انصاف دو پر نون لیگ کامیاب پی پی دو سو سترہ سے زین قریشی جیت گئے پی پی دو سو اٹھاسی سے سیب خوصہ فاتح نون لیگ کے قادر خوصہ دوسرے نمبر پر پی پی دو سو دو پر غلام سرور پی پی تراثی سے احسن ملک اور پی پی ستانوے سے علی افزل ساہی کامیاب ہو گئے ہیں مسلم اگنون کے فیدہ حسین اور اسد کھوکر فاتح اٹھہ رہے ہیں اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے صد موجود ہیں فہیم اختر آگاہ کیجئے گا پنجاب کے زمنی انتخابات بیس حلقوں میں سے کتنے حلقوں کے نتائج اب تک سامنے آ چکے ہیں دیکھیں پجاب اسمبلی کے جو بیس حلقوں کے اوپر الکسل ہوا ہے اس نے جو نتائج انہوں کی آمد سے سلطہ جاری ہے تحریک انصاف کو دو نقصوں کے اوپر سامیابی حاصل ہو چکی ہے تحریک انصاف نے ملتان اور جنجی خان میں کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ جھنگ کے دونوں حلقیں ہیں وہاں پر بھی تحریک انصاف بازے اچھریت حاصل کر چکی ہے پی پی ایک ستائیس جھنگ کے ایک سو پچپر میں سے ایک سو پتیس پولنگ سٹیشن سے نتائج کے بعد تحریک انصاف کے مہار محمد نواز پچاس ہزار چیس سو چورانوے ووٹ لے کر آگے ہیں اور نواز پی ایک ستائیس جھنگ کے ایک سو پتیس ہزار چیس سو چورانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ ہیں اور تقریباً اٹھارہ ہزار کی لیڈ سے تحریک انصاف یہاں پر آگے ہیں اس کے علاوہ پی پی ایک سو پچیس جھنگ کے ایک سو پچاسی میں سے ایک سو دیس پولنگ سٹیشن سے جو نتائج مصبول ہوئے ہیں انہوں بھی تحریک انصاف کے امیدوار تو انیس ہزار کی لیڈ حاصل ہے پی ٹی آئی کے میاں محمد آزم تاون ہزار دو سو چومن ووٹ لے کر آگے ہیں نون لیگ کے فیسر حیات تیس ہزار سات سو بیانوے ووٹ لے کر پیچنگ ہیں پی پی سات رابل پنڈی کے اگر بات کریں تو ایک سو تیس پولنگ سٹیشن سے غیر اتنی غیر پرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے جو شبیر اوان ہیں وہ تیس ہزار تین سو اسی ووٹ لے کر آگے ہیں نون لیگ کے راجہ صغیر سائس ہزار ایک سو چالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر ہیں جبکہ سیخو پورا سے بھی تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کے فرم ورخ جو ہیں انہوں نے چلتالیس ہزار سات اور سات ووٹ لیا ہے اب تک اور ایک سو بیالیس جو پولنگ سٹیشن کے نتائج مصبول ہوئے ہیں نون لیگ کے میاں خالد محمود سائس ہزار چھ سو باہت ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں کی بات کریں وہاں پر تحریک انصاف کے جو پی پی دو سو چوبیس سے امیدوار ہیں آمر اقبال شاہ وہ بھی نو ہزار کے دیڑ سے آگے ہیں اٹھاون ہزار چھ سو پانچ ووٹ لیے ہیں انہوں نے اب تک ایک سو ٹھٹیس کولنگ سٹیشن میں سے اور نون لی کے زبار حسین بڑائیس کے اندہ تعلق جانگیل سانترین گروپ سے ہے انہوں نے انزار ہزار حد تک ووٹ لیے ہیں جبکہ جو زین پوریشی ہیں ملبان سے وہ جیت چکے ہیں تحریک انصاف کے اس طرح اگر ہم اوہرال دیکھیں بیس طرفوں میں سے جو نتائج آ رہے ہیں ان کے مطابق اب تک جو چرم نہ ہوتایا ہے وہ تحریک سوٹی ایک پرسنٹ سے زیادہ ہے اور جو سکترہ نشستی ہیں تحریک انصاف ان کے اوپر آگے ہے اور دو کے اوپر نون لی کے بچری ہے ایک ازاد امیدوار جیت رہے ہیں سب سے اہم حلقہ تھا بکھر کا وہاں پر جو ارسان الانیازی ہیں تحریک انصاف کے بول لیڈ کر رہے ہیں اور جو سعید نوانی ہیں وہاں پر دوچھے نمبر کے اوپر موجود ہیں ابھی بھی نتائج کہانے کا سلسل جاری ہے اور جو پروگریسیف ریزلٹس آئیں اس کے مطابق پی ٹی آئی پیس میں سے سترہ نشستیں نشستوں کے اوپر آگے ہیں اور کچھ کے نتائج بھی آنا باقی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور اہم خبر شامل کریں گے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو سینتیس بہاون لگر میں نو لیگ نے کامیابی سمیٹ لی لیگی امید بار فیدہ حسین بٹو ساٹھ ہزار چھ سو باون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے طریقہ انصاف کے سید آفتاب رزا چھبیس ہزار اٹھائیس ووٹ لے سکے ہیں پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی دو سو سینتیس بہاون لگر میں نو لیگ نے کامیابی سمیٹ لی ہے کامیاب طریقہ انصاف کے سید آفتاب رزا چھبیس ہزار اٹھائیس ووٹ لے سکے ہیں دوسری جانب ساہیوال کا ذکر کریں تو پی پی دو سو دو ساہیوال کی نشست پر پی ٹی آئی نے اپنے نام کر لی ہے یہ نشست میجر غلام سرور اک سٹھ ہزار نو سو نواسی ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر ذکر کریں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ لاہور کا تو لاہور اسمبلی کے حلقے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں نو لیگ کے اصد خوکر نے پچیس ہزار چھ سو پچاسی ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کر لی ہے پی ٹی آئی کے علی نواز آوان کو پندرہ ہزار اکیاسی ووٹ ملے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ تری نتائج کے حوالے سے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا ذکر کریں تو لاہور اساملی کے حل کے پی پی ایک سو ایسٹھ میں نولی کے اسد کھوکر نے پچیس ہزار چیس سو پچاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اب شیخ اپورا کا ذکر کریں گے پی پی ایک سو چالیس شیخ اپورا کی نشز بھی پی ٹی آئی کے نام رہی ہے خورم شہزاد ورک انچاس ہزار سات سو بتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں نولی کے میاں خالد محمود کو بتیس ہزار آٹھ سو بیالیس ووٹ ملے ہیں اس کے بعد اگر ذکر کریں مظفر گھڑ کا تو پی پی دو سو بہتر مظفر گھڑ کے بھی نتائج سامنے آگئے ہیں طریقہ انصاف کے موظم جتوئی نے چوالیس ہزار نو سو باسٹھ ووٹوں کے ساتھ میدان مار لیا ہے نولی کی زہرہ باسٹ بخاری انتالیس ہزار نو سو اکیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی اگر لوٹے لیے تو وہ غلط کیا ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو اہمیت دیں اپنے لوگوں کو امپورٹنس دیں اور آج بھی اگر یہ لوٹے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں یا جو بھی آپ الفاظ ان کے لئے استعمال کرنا چاہیں تو اب تو تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان سے اب بات نہیں بنے گی جی بلکل بلکل آ جانی چاہیے لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھئے یہ الیکشن جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جون میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اکیس اشاریہ تین فیصد مہنگائی ہوئی ہے جو کہ غالباً کوئی پندرہ بیس تار کا ریکارڈ ٹوٹا ہے جب حکومت کہے کہ اکیس فیصد ہے تو یوں سمجھ دیجئے کہ مارکٹ میں وہ چاریس فیصد ہے پچاس فیصد ہے دیکھئے عام لوگوں کے لیے صرف ٹریول کرنا ہی نہ ممکن ہو گیا ہے کوئی اپنے موٹر سائیکل پہ کام پہ جائے تو اس کا پانچ چھ سو روپے کا خلصہ ہے روز کا آپ بتائیے کہ کون ایسا شخص ہے ورکنگ کلاس میں یا میڈل کلاس میں جو کہ یہ اپورد کر سکتا ہے دہاتوں میں شہروں میں پری اربن ایریا میں موٹر سائیکل استعمال ہوتا ہے چھوٹے کی ضابل دے رہا ہے